جو کہتے ہیں کہ سمین سے سو فیٹ نیچے اتنے گھپ اندھیرے میں جہاں آکسیڈن اتنی کم ہو وہاں زندگی ہونا ناممکن ہے اور ان سب کے لیے سب سے بڑا ثبوت خود اس پانی میں موجود ہے جو اس گفہ کے چھوٹے چھوٹے ایریاز میں جمع ہے یہ پانی کہاں سے آتا ہے یہ آپ کو پتا ہے دیواروں سے ٹپک کر آتا ہے لیکن اس پانی میں ایک خاص طور کی مچھلی موجود ہے وہ مچھلی جس کی آنکھیں نہیں ہیں کیوں نہیں ہے کیونکہ یہاں پر گھپ اندھیرہ ہے مچھلی کو کچھ نظر آتا ہی نہیں کچھ دیکھنے کی ضرورت ہی نہیں ہے وہ اپنا شکار اپنے سنسیشن سے اپنی سونگنے کی شکتی سے کرتی ہے اور اس پورے تلاب میں چھوٹی چھوٹی وائٹ اور بلاک کلر کی مچھلیاں یہ دیکھیں یہ تید ہوئی گئی ہے آج چرین مچھلیوں کو دیکھ کر نہیں ہوا بلکہ کچھ اور بھی تھا جو ویجیان کو چنوٹی دے کر کھڑا تھا اب ہم اس وقت زمین سے سو فیٹ نیچے ہیں اور قریباً تین سو فیٹ تین سو میٹر ہم لوگ اندر تک آ چکے ہیں اس گفہ میں روشنی میں نے آپ کو بتایا کہ ہے ہی نہیں اور میں آپ کو دکھاتا بھی ہوں کیسے نہیں میں اپنے کیامرمن کو بولوں گا کہ ایک سیکنڈ کے لیے اپنی لائٹ بند کریں اب آپ کو صرف یہ میری ٹوچ دیکھ رہی ہے اور یہ دیکھیں جلا لیے تو یہ ہے حالت یہاں پر مطلب گھپ اندھیرہ آپ ایک چیز بھی نہیں دیکھ سکتے اور اس اندھیرے میں یہ زندگی پنپ رہی ہے یہ پودھا مجھے چھوٹا سا یہاں پر دکھائی دیا جہاں روشنی نہیں ہے پودھوں کو روشنی چاہیے ہوتی ہے زندگی کے لیے اور یہ دیکھیں یہ پودھا یہاں پر پنپ رہا ہے میں نے اس کے چالوں طرف پر پتھر لگا دیا میں نہیں چاہتا کہ یہ خراب ہو لیکن یہ دیکھیں یہ اپنے آپ میں ایک کرشمہ ہے قدرت کا کرشمہ ہے یہ ریسرچ کرنے کے لائک چیز ہے کہ آخر اس گہری گفہ میں یہ پودھا کیسے پنپ رہا ہے گفہ کا ہر موڑ ایک نیا اجمبہ بن کر سامنے تھا بھٹکتے بھٹکتے ہم گفہ کے اس پڑاو تک آ پہنچے جسے بھگوان رام کا شیعن ککش مانا جاتا ہے ایک بڑا سا گلیارہ ایک پلنگ جیسی آکرتی ایک وشال کا ایک کرسی اور چاروں طرف قدرت کی خوبصورت سجاوٹ آپ کے سامنے ایک بہت بڑا شیعن دکھائی دے رہا ہے ایک شیعہ دکھائی دے رہی ہے ایک آرام کرسی دکھائی دے رہی ہے اس کے اوپر ایک بہت بڑی سی مورتی دکھائی دے رہی ہے اور نیچے اگر آپ دیکھیں گے تو چاروں طرف آپ کو چھوٹی 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 چیزیں دکھائی دیں گے اس طرح کی یہ بھگوان رام کی وانر سینہ ہے بھگوان رام اس گفہ میں تھے اور ان کی وانر سینہ ان کے ساتھ یہیں پر موجود تھی اور وہ سبھی وانر ابھی بھی یہاں پر ان پتھروں کے روپ میں موجود ہیں لیکن آپ اس پوری جگہ کو دیکھیں گے تو آپ کو اندازہ ہو جائے کہا کہ اس کی بھاویتہ کتنی ہے لوگ مانتے ہیں کہ وانواز کے دوران بھگوان رام گفہ کے اسی حصے میں رہے تھے اور پاس میں ہی انہوں نے مہادیو کی آرادھنا کے لیے شیولنگ ستھاپت کیا تھا لیکن وہاں تک جانے سے پہلے ہمیں وہ پتھر دکھا جس سے گھنٹیوں کی آواز نکلتی ہے ماننیتا ہے کہ مہادیو کی آرادھنا کے لیے بھگوان رام نے ہی اس پتھر کو گھنٹیوں سے سور دیئے تھے تو مجھے بتائے گیا کہ 1982 میں یہاں پر آکاش وانی سے ایک ٹیم آئی تھی اور اس گفہ میں آ کر انہوں نے یہاں کے پتھروں کے ساتھ میوزک ریکارڈ کیا اور میوزک ایسا تھا جسے سننے کے بعد ہر کوئی اس کا دیوانہ ہو گیا اب اس کہانی میں کتنی سچا ہی ہے مجھ کو نہیں پتا میں نے سنا اور ویسے کہ ویسے ہی میں نے آپ کو بتا دیا لیکن یہاں پر کچھ پتھر ایسے ہیں جیسے ہم نے ایک آپ کو چیمبر دکھایا تھا جہاں ہم نہیں جا پائے ایسے پتھر ہیں جو بچتے ہیں اب میں آپ کو بتاؤں ان میں سے دھونی ترنگیں نکلتی ہیں آپ اس کو سنیے اور آپ اس کو سنیے مطلب یہ بلکل برابر میں ہیں یہ دونوں اور اس میں سے دھونی ترنگیں نکل رہی ہیں ایسی ترنگیں جن کو آپ محسوس کر رکھتے ہیں بہت دیر تک ایسا لگتا ہے جیسے وائیبریشن ہو رہا ہے اندر کوئی تار بندے ہوئے جو بجے جا رہے ہیں اب باری تھی گفا کے آخری چھوڑ تک پہنچنے کی رامائن کال سے موجود اس عدبت شیولنگ کو پہلی بار کیمرے میں قید کرنے کی گفا کے تنگ علیاروں میں سانس لینا بھی مشکل ہو رہا تھا لیکن تب ہی جیسے ہماری ساری تھکان دور ہو گئی وہ شیولنگ ہماری آنکھوں کے سامنے تھا